اسلام علیکم جو بچے خواب لوگ کے ساتھ اور ابھی سیکٹر وائز انیلیسز کرتے ہیں ابھی آٹو سیکٹر میں کون کون سے شیئرز اچھے لگ رہے ہیں ان کا ٹارگٹ پرائز کیا ہو سکتی ہے اور ان میں ایک سپورٹ لیول ریزسٹنس لیول سٹاپ لوس کیا ہو سکتا ہے ابھی سیکٹر وائز سارے سیکٹرز کا انیلیسز کرتے ہیں چینل سبسکرائب کرنے آپ کو انٹری ایکزٹ اور سٹاپ لوس کے لیے میں ڈیٹیل میں چیزیں بتانے والا ہوں ہر سیکٹر کے جو میجر شیئرز ہیں یا اچھے شیئرز لگ رہے ہیں ان سب کو انیلیسز کریں گے سب سے پہلے جی آٹو سیکٹر میں جی ایچ این آئی اس میں بڑا اچھا مومنٹم چل رہا ہے اور ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں گنجائش ہے دو سو بارہ روپے کا پہلا ٹارگٹ ہوگا اور اس کے بعد دو سو تیس سے دو سو چالیس روپے تک کا لیول یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیسمبر میں یہ دکھا سکتا ہے اور اس کا جو سٹاپ لوس لیول ہے وہ آپ کا ہے 182 کا ابھی تک کا جو سٹاپ لوس لیول ہے 182 بلو کلوزنگ اگر آئے تو آپ نے ایگزٹ لینا ہے ادر ویس اس میں ابھی تک تو ایک بڑا بولش مومنٹم چل رہا ہے اور ابھی تک اس میں کوئی خاص سیلنگ نظر نہیں آئی مجھے اسی طرح یہ جو گیل ہے گندھارا آٹو موبلز اس میں بھی ایک بڑا زبردست قسم کا اپ سائیڈ آل ریڈی پہلے دکھا دیا ہے ایک اچھی ریلی جو ہے 42 سے آپ کو 82 تک آلموس ڈبل کی اور ویدن فیو سیشنز آپ کے دیکھیں کہ دس سے پندرہ سیشنز میں دو ویگز میں یہ ایک زبردست اپ سائیڈ دیکھنے کو ملی ہے ابھی کچھ دلی یہاں پہ دوبارہ کنسولیڈیٹ کرے گا یہ 76 بلو انفیکٹ آپ اس کا جو سٹاپ لوس رکھیں کیونکہ ایک اچھی اپ سائیڈ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چار پانچ روپے کی بزید کریکشن بھی دے دے تو آپ کا یہ سٹاپ لوس یہ لیول ہوگا 72 بلو کلوزنگ کا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ 75 سے لیچے جائے گا پھر بھی سیفر سائیڈ کے لیے یہ ہے تو ابھی آپ کرنٹ لیول سے 75 تک ہر ڈپ پہ بائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو آپ کو ٹارگٹ ہوگا وہ ٹارگٹ آپ کا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک تو پہلے اپنا یہ ٹاپ بریک کرنا جو اس کا ہے 85 لیول یہ ایک بڑا اچھا لیول ہے اور اس پہ سمجھ لیجئے کہ اس سے اب آب کلوزنگ another breakout ہوگا for the target of 108 and 120 مطلب 120 تک کا یہ target ہو سکتا ہے اور اس کو آپ یہ حساب سے لے سکتے ہیں سٹاپ لوس بھی آپ کو بتا دیا ہے mtl ملر ٹریکٹر میں ایک زبر دس قسم کا مومنٹم اب سٹارٹ ہوا ہے اس نے اس طرح سے پرفارم لی کیا جس طرح سے باقی آٹو سیکٹر نے پرفارم کیا ہے اور اس کا جو پہلا target ہے یہ 670 روپے تک کا پہلا target ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ easily اپنا یہ 700 سے 7500 کا لیول ٹچ کرنے والا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے شیئر جس نے ابھی آٹو سیکٹر میں اس طرح سے آٹ پرفارم لی کیا جس طرح سے باقی سیکٹر پرفارم کر چکا ہے بارال پھر بھی ایک اس کی ایک اچھی ریلی آ چکی ہے لو سائٹ سے اگر دیکھا جائے technically almost double price ٹچ کر چکا ہے تو اس کا جو target میرا بنتا ہے میرے صاحب سے وہ بنتا ہے 400 روپے تک کا لیول ہے 400 سے 420 روپے کا لیول ہے اور جو stop loss لیول ہے اس کا وہ 296 روپے تک کا ایک لیول بنتا ہے جو stop loss لیول ہے اور hopefully یہاں سے یہ again upside کا ایک momentum start کرنے والا ہے الغازی ٹریکٹر بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی اب ایک زبردست upside ہو چکی ہے لیکن یہ ایک پہلی ریلی اپنی لے چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں sentiments بہت زبردست ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنا یہ previous جو high تھا 2022 سے 2000 ہاں جی 2022 کا یہ جو لیول تھا 470 کا یہ break کرنے والا ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا جو ایک مناسب target ہو سکتا ہے جنوری تک کا وہ ہو سکتا ہے یہ 500 سے ساڑھے پانچ سو سوا پانچ سو کے درمیان تک کا تو یہ بڑے اچھے لیولز پہ کھڑے ہوئے ہیں شیئرز یہ والے اس کے علاوہ جو ہیں سپاک سزوکی کو نہیں ایچ کار میں بڑا زبردست momentum ہے ایچ کار کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک زبردست قسم کی upside ابھی بھی باقی ہے اس کا stop loss لیول آپ کا 200 اور 12 روپے تک کا آپ کا stop loss لیول ہوگا لیکن لگتا نہیں ہے یہ زیادہ dip لینے والا ہے یہ 300 کا جو لیول ہے نا یہ دکھا سکتا ہے 270 سے اوپر closing ایک breakout ہوگا تو اس حساب سے آپ اس میں بھی اپنی trade لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو